بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ایک بیماری کے مطلق میں آپ کو انفرمیشن دوں گا وہ مہدے کی بیماری ہے اور وہ ایک بیکٹیریا جس کا نام ہے ایچ پائلوری اس سے وہ بیماری پھیلتی ہے یہ بیکٹیریا جو ہے یہ کیسے مہدے میں داخل ہوتا ہے اور جب یہ داخل ہو جاتا ہے تو کیا کیا علامات پیدا کرتا ہے مریض کو کیا یعنی تکلیفیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایتیاتی تدامیر کیا ہے جس سے کہ اپنا کے بندہ اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے تو جس پیشنٹ کے اندر یعنی جس شخص کے میدے میں یہ بیکٹیریا داخل ہو جائے اس کے داخل ہونے کی طریقہ یہ ہے کہ یا تو یہ پانی کے ذریعے سے یعنی پانی ساف سترا نہیں ہوگا کینٹیمنیٹیڈ ہوگا اور جس پانی کے اندر یہ بیکٹیریا پہلے سے شامل ہوگا وہ پانی جب آپ پییں گے تو وہی بیکٹیریا آپ کے میدے میں داخل ہو جائے گا ایک طریقہ اس کے داخل ہونے کیا ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ کنٹیمنیٹڈ فوڈ یعنی کوئی جو خوراک آپ کھاتے ہو وہ ہائیجینک نہیں ہے سال ستری نہیں ہے افضان سہت کے حصولوں کی مطابق بلکل وہ نہیں ہے تازہ نہیں ہے باسی ہے یا آپ نے وہ کوئی بازار سے چیز لیے اور اسے کھا لیا جس پا کہ سارا دن مکھیاں اور گندگی اور مٹی سارا کچھ بازار میں تو یہ سلسلہ ہوتا ہے تو ایسے کھانے جو بازاری کھانے ہیں جس میں برگر سمو سے پکوڑے اور اس کے علاوہ یہ فاس فوڈ دیگر جو ہیں یہ جس میں شوارما اور اس ٹائپ کی جتنی چیزیں بازار سے لے کے آپ کھاتے ہیں اس سے بھی یہ جو ہے بیماری پھیل سکتی اس کے علاوہ کولا کا استعمال کوکا کولا ہوگی پیپسی ہوگی یہ جو کون ڈرنگس ہیں اس سے بھی اس بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اتیاط یہ ہے کہ جس پیشنٹ کو ایک دفعہ یہ بکٹیریا اس کے میدے میں داخل ہو جائے اس کا جو ہوتا ہے سلائیوہ یہ موں کے اندر جو پانی ہوتا ہے اسے سلائیوہ کہتے ہیں اس کے سلائیوہ میں بھی یہ بکٹیریا حالوقت ہوتا ہے اگر آپ کسنگ کرتے ہو یعنی کوئی رشتہ آپ کا اس طرح ہے وہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کو یہ مسئلہ ہے اور آپ اتیاط نہیں کرتے تو موں کے ساتھ موں لگنے سے بھی سلائیوہ جو ہے اس کے ذریعے سے یہ بیماری یہ ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں جا سکتی ہے یہ چیزیں ساری ان کا دیانکھنے اس بیماری سے بچنے کے لیے اب جس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو علامتیں کیا ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں علامات کیا ہوتی ہیں بیماری کی پیشنٹ جس کے میدے میں یہ بکٹیریا داخل ہو جائے جس بکٹیریا کا نام ہے ایچ پائلوری اس کو ہر وقت درد رہتی ہے میدے میں چوبیس گھنٹے درد رہتی ہے اور درد کے ساتھ اس کو برننگ ہوتی ہے یعنی جلن ہوتی ہے تو یہ درد اور جلن دونوں ہی کٹھے یہ علامت یہ انشارہ ہے اس بیماری کی طرف کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور دوسری بڑی پچان اس کی یہ ہے کہ جب آپ کا میدہ کھالی ہو تو پھر یہ درد زیادہ ہوگی اور کھانا کھانے کے بعد تھوڑا بہت ریلیف ملے گا ٹھیک مکمل تو نہیں ہوگی لیکن یہ کہ تھوڑا بہت ریلیف ضرور ملے گا یہ پچان اس کی ہو جائے گی دوسرا ایک اور علامت یہ ہے کہ جن پیشنٹ کے اندر جن مریضوں کے اندر یہ جراسیم داخل ہو جاتا ہے ان کا دل ہر وقت خراب رہتا ہے اور یہ جو دل خراب ہون ہے اس کو میڈیکل کہتے ہیں نازیا یعنی یہ کنڈیشن جو اس کو نائزائٹک کنڈیشن کہتے ہیں تو یہ ویلی کنڈیشن اس کی ہر وقت رہتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس بیماری کا جو پیشنٹ ہے جب یہ آپ کے پاس آئے یعنی ڈاکٹر کے پاس ہے میرا اشارہ ڈاکٹر کی طرف ہے تو ڈاکٹر اس کی یہ جو علامات جب دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں یا اگر آپ خود پڑے لکھیں اور خود سے اگر آپ کوئی شک اپنے آپ پہ ہے تو آپ لیب میں چلے جائیں اور اپنا اس بیماری کے ٹیسٹ کروالے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں یعنی اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ یہ کہ یہ جو جرسیم ہے یہ آپ کے سٹول میں ہوگا تو اس کا ایک سٹول ٹیسٹ کروالے یعنی پکھانا جو ہے اس کا ٹیسٹ کروالے اس کو یورن میں بھی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے تو یورن انیلسز کروالے ہیں یورن ٹیسٹ کروالے تو اس سے بھی اس کا پتہ چل جائے گا بائیابسی سے بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے اور آج کے لئے ایک جدید طریقہ اس کا جو ہے وہ اس کا انٹی باڈی ٹیسٹ ہے اور وہ بلینڈ کے ذریعے سے ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ چار طریقے اس طریقے سے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو جرسیم ہے یہ کیا باڈی میں ہے یا نہیں ہے جب پتہ چاہ جائے یہ پازیٹیو ہے تو پھر اس کا علاج کروے ہیں اور علاج اس کا بنسبت باقی دیگر یتنے بھی طریقہ علاج ہیں جو طریقہ علاج ہے اس میں بہتر علاج اس کا ہو سکتا ہے پر آپ کو کوئی اچھا سا کمپیٹینٹ پڑھا لکھا تجاربہ کار ہمیپیٹک ڈاکٹر تلاش کرنا پڑے گا ہر ڈاکٹر کے بس کا روز نہیں اور وہ اپنے جو ہمیپیٹک کے روز ہیں ریگولیشن ہے یعنی انڈیویجیل لیول پر پیشنٹ کو دیکھا جاتا ہے ہمیپیٹی میں اور اس کی سیمٹم جو ہیں ان کا نیرسز کیا جاتا ہے اور ٹوٹیلیٹی آف سیمٹم پہ دعائی جو ہے وہ سیلیکٹ کی جاتی ہے اگر وہ یہ رول جو ہے انہیں فالو کرتا ہوا آپ کا ٹیٹمنٹ کرے گا تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی میں نے ایسے کافی پیشنٹ دیکھے ہیں جو بڑا ڈیسار تھے اور وہ پہلے الیوپیتک طریقہ علاج کروا چکے تھے اور بڑی بڑی فائلیں لے کر وہ میرے پاس آئے تو میں نے سنگل ریمیڈی دے کے اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کو ٹھیک کیا اللہ نے انہیں ٹھیک کیا میں نے کوشش کی تو اس کا ہومیپیتک میں علاج ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تو آپ کسی اچھے سے ہومیپیتک ڈاکٹر کے پاس جائیں انشاءاللہ یہ بیماری ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے اور اپنے طور پر آپ کچھ چیزیں جو ہیں ان کی پریز کریں یہ چیزیں جو میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں یعنی جو بھی فود آپ نے کھانی ہے وہ ساف سوتری ہو کنٹرمینیٹڈ نہ ہو اور ایسیڈک چیزیں نہ کھائیں یعنی تدابیت تو آپ کے میدے میں پہلے سے بڑھی ہے جب یہ بکٹیریا ہوگا تو تدابیت پہلے ہی کافی ہوتی ہے تو آپ ان چیزوں سے بچیں دوسرے نمبر پر پانی صاف پییں اب آخر میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا پراپر ٹیٹمنٹ نہ کیا جائے اس بیماری کا تو کیا آپ کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں یعنی اس کی جو بیڈ کنڈیشن ہے وہ کیا ہو سکتی ہے اس بیماری اگر ٹیٹمنٹ صحیح نہ کیا جائے تو یہ ہے کہ اگر اس کا ٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہوا تو پھر آپ کو پیپٹک السر ہو جائے گا اور پیپٹک السر کا پھر سے ٹیٹمنٹ صحیح اگر نہ کیا گیا اور اس میں بھی کافی ٹائم گزر جائے تو وہ السر پھٹ جائے پھٹنے کے بعد بلیڈنگ ہوگی یہ ایک کمپلیکیشن ہے اور اس سے آگے چلیں آخر والی جو سٹیج ہوگی وہ کیا ہوگا اس سے کینسر ہو جائے گا یعنی ڈیوڈینم کا کینسر ہو جائے گا اسٹرامی کا کینسر ہو جائے گا یہ اس کی سب سے جو بری کنڈیشن ہے یعنی یہاں تک یہ جا سکتا ہے اگر اس کو ٹیٹمنٹ صحیح طریقے سے نہ کیا جائے لیکن اگر یہ کینسر تک بھی چلا جائے تو ہمیپیٹک میں ایک ریمیڈ یہ ہے کارسینو سیم تو اس کی وان ایم کی ایک ڈوز آپ دے تو اس کنڈیشن میں بھی جائے تو تب بھی ٹھیک ہو سکتا ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ناظرین میں نے ایچ پائلوری کے مطلق آپ کو انفرمیشن دی اگر یہ انفرمیشن یہ آپ کے لئے مفید ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی انفرمیشن ہے تو اسے آپ دوسروں تک بھی پوچھیں اور میرا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ میں اس قسم کی ویڈیو جتنی بھی بناوں وہ آپ تک پہنچ جائیں تو بہت بہت شکریہ ویڈیو کو سننے کا مجھے آپ اجازت دیں تھینک یو